بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ٹانسلائٹس کے بارے میں ٹانسلائٹس جو ہے انفلمیشن آف ٹانسلز کو کہا جاتا ہے یعنی ٹانسلز کی جب انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں اب یہ ٹانسلز ہوتے کہاں پہ ہے تو ہماری جو اورل کیوٹی ہے اس کے بالکل آخری والے حصے پہ اور جہاں سے ہمارا تھروٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر والے حصے میں یہ ٹانسلز پائے جاتے ہیں ٹانسلز کی بہت سارے قسمیں ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے کیا علامات ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر اس کے این وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب بھی ٹانسلز ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں کوئی نہ کوئی انفیکشن چل رہا ہے ٹانسلز کیا ہوتے ہیں تو ٹانسلز لیمفائیٹ ٹیشیوز کو کہا جاتا ہے لیف نوٹس کی انفلمیشن کو کہا جاتا ہے لیکن جب ہم ٹانسلائٹس کی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹانسلز کی بہت سارے قسمیں ہیں ٹانسلز کی بہت سارے قسمیں ہیں جیسے کہ پیلٹائن ٹانسلز ہیں فرنجیل ٹانسلز ہیں ٹیول ٹانسلز ہیں لیکن جب بھی ہم ٹانسلائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پلٹائن ٹانسلز کی بات کرتے ہیں اور جب پلٹائن ٹانسلز کی انفلمیشن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں ٹانسلائٹس جو ہے وہ ایکیوٹ ٹانسلائٹس بھی ہوتی ہے اور کرونک ٹانسلائٹس بھی ہوتی ہے جو کہ ہم آگے بات کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹانسلائٹس ہے اس کی کیا کیا کازز ہے کیا وجوہات ہے ٹونسلائٹس جو موس کامن کاز ہے وہ ہے وائرل انفیکشن یعنی سب سے زیادہ جو ٹونسلس ڈیولپ ہونے کی وجہ بنتی ہے وہ وائرسز بنتے ہیں جو کہ موس کامن وائرس ہے وہ ہے انفلنزا وائرس اس کے علاوہ پیرا انفلنزا وائرس ہے ایڈینو وائرس ہے رہینو وائرس ہے اپسین بار وائرس ہے بہت سارے وائرسز ہیں جو کہ ٹونسلس کو ڈیولپ کرتے ہیں ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو کاز ہوتا ہے جو وجہ بنتی ہے ٹانسلائٹس کی وہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے لیکن آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی پیشنٹ کو ٹانسلز ڈیولپ ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس نہ بھی جاتا ہو اس کو تھوڑی بہت میڈیکل کے نالج ہے تو وہ صدا انٹی بائیٹکز کا سٹارٹ کرتا ہے انٹی بائیٹک لینے شروع کرتا ہے ہی ایک وجہ ہے کہ آج کل کے لوگوں میں انٹی بائیٹک ریزیسٹنس بہت زیادہ ہو گئی ہے جو انٹی بائیٹک ایزیلی کام کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم ہائی ڈوز میں دیتے ہیں ہائی ڈوز نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کوئی دوسری جنریشن کے انٹی بائیٹک دیتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ ایک وائرل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن میں انٹی بائیٹکز یوں ہے وہ یوزلس ہے تو جب ہمیں پتہ ہے وائرل انفیکشن ہے اس کی وجہ بھی ہم انٹی بائیٹکز کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریزیسٹنس بہت زیادہ ہونے لگی ہے تو ٹونسلائٹس جو ہے 50 to 80% کیسز میں وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم انٹی بائیٹکز یوںز کرتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو وجہ ہے وہ وائرل انفیکشن ہے لیکن 15 to 30% کیسز میں بیکٹیریل انفیکشن بھی ایک وجہ بن سکتی ہے جس میں انٹی بائیٹکز جو ہے وہ کام کرتی ہے اب کونسی بیکٹیریا ہے جو کہ ٹونسلائٹس کاز کرتی ہے تو بیٹا ہمولائٹکز سٹیپٹو کوکائی ہے جس کو ہم سٹیپٹو کوکس پائی جینس کہتے ہیں اب اور بھی بیکٹیریاز ہے جیسے کہ سٹیپٹو کوکس نمونیا ہے اسٹریفوریا سے یہ بھی ٹونسلائٹس کاز کرتے ہیں لیکن موس کامن جو ہے وہ بیٹا ہمولائٹکز سٹیپٹو کوکائی ہے 15 to 30% کاز جو ہے ٹونسلائٹس کا وہ بیکٹیریا ہے اور 50 to 80% کاز جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہے کازز کے بعد اگر ہم بات کرے کہ اس کے کیا علامات ہوتے ہیں جب بھی کسی کو ٹونسلز ڈیولپ ہوتے ہیں ٹونسلائٹس ہوتا ہے تو اس میں کیا علامات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بخار شروع ہوتا ہے سور تھروٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کھانے کھانے میں تکلیف ہوتی ہے جس کو ہم ڈیفکلٹی ان سوالوینگ یا ڈسفیجے بھی کہتے ہیں اور سم ٹائم جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو تھروٹ میں پین ہوتا ہے جس کو ہم پین فل سوالوینگ کہتے ہیں اور لیف نوٹس جو ہے اسپیشلی انٹیریئر سروائکل لیف نوٹس جو ہے وہ بھی انلاجڈ ہو چکے ہوتے ہیں یہ پریزنٹیشنز ہیں لیکن جب ہم اگزامن کرتے ہیں اورل کیوٹی کو تو ہمیں ریڈ انلاجڈ انفلیمڈ ٹونسلز ہمیں نظر آتے ہیں یہ کچھ ایک اس کی پریزنٹیشنز ہے کہ پیشنٹس جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کس طرح کی علامات کے ساتھ آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے منیجمنٹ کی کہ کیسے اس کا علاج کیسے ممکن ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 50 to 80% جو وجہ بنتی ہے ٹونسلائٹس کی وہ وائرل انفیکشن ہے تو وائرل انفیکشن ہے تو اس طرح کی پیشنٹس میں ہم سب سے پہلے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے ان کو کہنا چاہے زیادہ سے زیادہ ان کو ہم ڈی ہائیڈریٹ رکھے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے اور غرارے کرے یہ جو ہے ایجوکیٹ کرنا ایک ڈاکٹر کو بڑا ضروری ہوتا ہے پیشنٹس کو کیونکہ میں نے کہا کہ 50 to 80% وجہ بنتی ہے وائرل انفیکشن لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں سیدھا انٹی بیوٹک سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بیکٹیریل ٹانسلائٹس ہے تو تب ہم انٹی بیوٹک دیتے ہیں اس میں جو ایفیکٹیو انٹی بیوٹک ہوتی ہیں وہ پینیسلین وی جو ہے وہ ہوتی ہے لیکن اگر کسی پیشنٹ کو پینیسلین بی گروپ سے جو ہے یعنی شورٹ پینیسلین گروپ سے جو ہے سیمپل ورڈ میں میں اگر میں جاؤ تو پینیسلین گروپ سے اگر کسی کو ایلرجی ہے تو تب ہم پھر میکرو لائٹس کی طرف جاتے ہیں اسپیشلی کلیریتھوم آیسین جو ہے وہ زیادہ یوز کی جاتی ہے زیادہ ایفیکٹیو ہے تو جب بھی اس طرح کے پیشنٹس ٹانسلز کے ساتھ آئے تو پہلے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کیونکہ وائرل انفیکشن is the most common cause اور اس کے بعد پھر آپ انٹی بیوٹکس کی طرف جا سکتے ہیں اگر ایجوکیشن اور سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے بعد کام نہ ہے تب آپ انٹی بیوٹکس کی طرف جا سکتے ہیں جس میں میں نے بات کی کہ پینیسلین گروپ سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اگر وہ بھی کام نہیں کر رہی مینز کہ اس نے پہلے بہت زیادہ یوز کی ہے اس کے اگینس ریزیسٹنس ہو چکی ہے تب ہم پھر میکرو لائٹس کی طرف جاتے ہیں جس میں کلیریتھوم آیسین بہت زیادہ ایفیکٹیوی کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ایزیتھوم آیسین بھی آج کل بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو پہلے سپورٹیو ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد انٹی بیوٹکس کے علاوہ ہم انٹی پائریٹکس دیتے ہیں اور انالجیسکس دیتے ہیں لیکن جب بھی وائرل انفیکشن سسپیکٹیڈ ہوتا ہے تو پیشنٹ کی ایڈیوکیشن مست ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ آپ نے دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو زیادہ زیادہ ہیڈریٹ کرنا ہوتا ہے انٹی پائریٹکس بھی دے سکتے ہیں کیونکہ فیور کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اور ساتھ آپ انالجیسکس تاکہ جو پینفل سوالوین وغیرہ ہے اس سے بچا جا سکے تو کچھ اس طرح سے ٹونسلائٹس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کیا کمپلکیشن ہو سکتے ہیں تو کمپلکیشن سب سے بہلی کمپلکیشن یہ ہے کہ اگر آپ ایکیوٹ ٹونسلائٹس ہے اور اس کو این وقت پہ علاج نہیں کرتے ہو تو یہ پھر کرونک ٹونسلائٹس میں چلا جاتا ہے وہاں پہ پھر اگر انٹی بارٹکس کام نہیں کرتی ہے کمپلکیشن ہے اس کے علاوہ کمپلکیشن ہے کونسی جس کو کہتے ہیں ہم پری ٹونسلائٹس کہتے ہیں یہ بھی بہت کامن کمپلکیشن ہے ٹونسلائٹس کی لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے پیشن کو کب ہسپٹلائز کرو گے کہ مطلب آپ نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی انٹی بارٹکس دی اس سے بھی کام نہیں ہوتا پھر بھی کنسسٹنٹی پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے ٹونسلائٹس کے ساتھ تو اب اپنے ضرورت ہے آسپٹل ایڈمیشن کی تو کونسی ایسی چیزیں ہیں پوائنٹ سے جس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس پیشنٹ کو ایڈمنٹ کرنا ہوگا کہ جی ہاں اس کو آسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت ہے سب سے پہلے اگر پیشنٹ جو ہے وہ ایمینو کمپرمائز ہے نمبر ون چیز یہ ہے پیشنٹ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے دوسری وجہ یہ ہے جس میں آسپٹل ایڈمیشن کی تیسری وجہ ہے سٹی رائیڈر ہے جس کو نوزی بریت جس کو کہتے ہیں چوتھی جو ہے وہ رسپیریٹری ڈیسٹریس اگر یہ تین سے چار چیزیں اگر کسی پیشنٹ میں ہے تو تب پھر آسپٹل ایڈمیشن بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ پھر کنسیڈر کر رہے ہو کورانک ٹانسلائٹس اور پھر آپ کو وہاں پہ ٹانسلیکٹیمی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ سارے باتیں تھی اباؤٹ ٹانسلائٹس امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی گی تھینکیو